قبولیت کے لیے آمین نہیں کہتا اسے آل محمد کے دروازے سے اور بھی کچھ مانگنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جتنی بڑی دعا ہے جتنی اس کی قبولیت کی تڑپ آپ کے دل میں ہے وہ آپ کے آمین کہنے سے میرے سامنے آ جائے گی مالک ہر ماتویں ہر حلالی ہر موالی ہر آزادار کی تھکی اور ترستی آنکھ کو پردوں میں رہنے والے باہر میں ابو طالب کی زیارت نصیب فرمائے مالک ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ ظہور فرمانے سے پہلے میرا بادشاہ ہر ماتویں کے ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے کو راضی ہو جائے اب گرپالہ والوں تاندلہ والوں جس کی جو دعا مجھے یاد تھی میں نے مانگی ہے جس کی رہ گئی یہ مراز نہ ہوگا انسان ہے جن سے درودہ چیز ہو جاتی ہے ہر بندہ اپنی ہر دعا کو اس یقین سے سامنے رکھے کہ میں جس بادشاہ کو سلام کرنے آیا ہوں کو بادشاہ ہونے کی اجازت دینے کی قدرت رکھتا ہے پھر کوشش کر کے ایک ایسی خوبصورت اور ایک ایسی بلند سلوات پڑھو کہ میرے اندر کا سوئے ہوئے شاعر ریڈی ہو جائے تیار ہو جائے کہ بادشاہ وہ طالب پر کرنا چاہیے سب سے پہلے تو میں آپ کو جددالآئمہ کے زہور کی مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ وہ ہستی ہے کہ جو پچھلے چودہ سو سال سے اعتراض تشکار گئی ہولیوں بھی گل کرنی ہے میں نے کہیے بادشاہ وہ طالب بہت شخصیت ہیں کہ جو پچھلے چودہ سو برس سے اعتراضات کے شکار گئی جو بلکل آہستہ سے پڑھوں گا بخاری صاحب پڑھ رہے تھے کیا کمال میار سماعت ہے تو اس میار سماعت میں نونا کیا بھی زور نہیں لانا ہولیوں بھی گل کرنی ہولی گل زور بھی سنگل تو پچھلی مجلس کا بھی ابھی امیج اور وہ ماحول ہے نا وہ میرے ذہن میں بھی زندہ ہے میں نے کہیے بادشاہ ابو طالب بھی شخصیت ہیں کہ جو پچھلے چودہ سو برس کی اعتراضات کے شکار رہے ہیں خائنات پر کتنا بڑا مظلوم ہے میرا بادشاہ ابو طالب کہ جن کے باپ دادا کا پتہ نہیں چلتا وہ آج کہتے ہیں ابو طالب مسلمان چلو ایک لطیف سا جملہ میرے آگیا بھائجن زبان پر پانچ سا دا بندے تو ہونگے نا بجڑے کو ہاں ہوں تو کرنگے نا تاریخ میں ہر وہ بندہ اب میری طرف دیکھیں گے تمہیں بات کریں میں نے کہا تاریخ میں ہر وہ بندہ یہ میں اس دن بھی کہہ کے گئے ہوں کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کی دھرتی یہاں کے لوگ علمی حوالے سے پر دنیا ملن اللہ جی نام کمائے آئے اتھ ہی میں گال کھول کے کرانتے پھر بولن پھر تک کوئی سوات نہ نہ آئے میں گال کرانتے میرے تو پہلے گال تھی پڑھ جانتے پھر میں پہلے ہم سلام سویٹ پہ کردھا میں ان کے بعد شادو طالب کیا 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 شخصیت ہے کہ تاریخ میں تاریخ اسلام میں اور تاریخ ایمان میں اللہ جی ہر وہ بندہ جس نے کلمہ یا خدیجہ کے زار کی لالچ میں یا علی کی تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا وہ آج ابو طالب کے ایمان پہ بحث کر رہا ہے سوانا اللہ جی جنہوں نے ان دونوں وجوحال سے کلمہ پڑھا ہے یا خدیجہ کے زار سے یا علی کے ڈر سے یا شونی قسمت ہے بارال سلامہ ایک گل کرنا چاہ رہے ہیں وہ بات آپ سنیں گے تو پھر میں آج بادشاہ کا ذکر کرتے ہیں جی شروع اجازت ہے میڈیا اتنا تیز ہو چکا ہے اتنا تیز ہو چکا ہے کہ بندہ گھر نہیں جاتا بھی بات کر کے اور اس کی خبر پہلے پہنچ رہتی ہے اجازت کی پڑھ کیا ہے ایسی ہے میں اتنے کو گل کر کے جہاں ہاتھ دل پر میرے دھر دے میں بتا ہو کہ اجازت پریزوی صاحب وہ ترکی جون کھلا دیا ہے تو بھوٹا ہے لے تیار ہوں دیں گے اس لیاج آپ نے وہاں پہ کیا پڑھا اتنا تیز ہو چکا ہے میڈیا ہر چیز لائپ چل رہی یہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے کہ آج فلانا اڈ گیا کہ آج فلانا اڈا آ گیا اڈان آلا چکر کوئی نہیں تو اڈان آلا چکر کوئی نہیں ہلکی ہلکی بات کر دیں جیشن کو اڈچین ہے تو اس پراہٹ آ جائے تو میرے سفدہ جیشن ہو جائے گا آج چودہ جولائی آج سے ٹھیک آٹھ دن پہلے تاریخ پاکستان کا چھے جولائی کو بہت ایک اہم فیصلہ ہوئے جڑے ہلے بھی نہیں تن تک نہیں پتا کیوں آپ جو جوان بیٹھ رہے ہیں جس کے ہر وقت موٹر سائکل چلاندیا جڑے بندہ فیس بک چلالندہ نال ایک ہاتھ نال بائک چلانی تھی دوسری ہاتھ نال نال فیس بک میں آپ بہت دا نہیں روز ٹھیک ہے تو اس بندے کو بتاونا چاہیے چھے جولائی دوہزار اٹھارہ کو کیا فیصلہ ہوا تھا چلو جائے میں بائی پاس کر کے گلت کو گزر دیں گی بندیاں پتا لگ جو ہے پیڑے ہیں دو چار بندے ہیں کر کے منہ ویہد پہ نبیہ کی ہو گیا کی گلت پہ کرتا میں نے چھے جولائی کو میں نے بات کی تھی میں نے کہا مطمئن ہے آج میرے دیس کی ساری فضاء مطمئن آج میرے دیس کی ساری فضاء شکر ہے کہ دشمنہ نے دین اندر ہو گئے اور قبر زہرہ پہ کوئی ظاہر مبارک دے جنا آج میرے ملک میں تو تین اندر ہو گئے کسے نکال پانچی ہے میری کسے مبارک دینی جی مطمئن ہے آج میرے دیس کی ساری فضاء شکر ہے کہ دشمنہ نے دین اندر ہو گئے اور قبر زہرہ پہ کوئی ظاہر مبارک دے جنا آج میرے ملک میں تو دین اندر ہو گئے اگر پچھے لائٹ دے پچھے بیٹھے میں تو نظر آرہے تجھے میں نظر نہیں آرہے بات تک بات پہنچ رہی ہے یہ سوچ کے نہیں بولنا پھر میں باکر نظر آوان پھر میں بولنا کیونکہ مالک کی قسم زاکر کو نظر آنا ضروری نہیں ہے حسین کو نظر آنا ضروری ہے اور اگر کوئی بندہ اندھیری کی وجہ سے چپ کر لے گا تو میں سے بتاؤں گا کہ حسین بادشاہ کا اپنا مزار ہے حسین نے انسان کو دور سے دیکھنا ہونا تو بچھر آن کو جھا دیتا ہے حسین بادشاہ کا اپنا بہتا ہے حسین نے جب بندے کا حقیقی مزار لالہ جی توڑنا ہونا تو پھر وہ کہتا ہے روشنی بگارہ مجھے نہیں شہی ہے اس لئے دیتا ہے تو کپنہ چپنا کریں میں نے نے کہا جی وہ چھے چولائی کو فیصلہ ہوا وہ کامر میں میں گجرات بجلس پاک جی میں صبح تقریبا نو ساڑھے نو بچے گھر سے نکل لگا تو ابھی گیٹ نہیں میں ٹپیا تو منہ پچھوں دہردیں دیوا کوترہ کے درہ دیان خبران دے نال لگ روی آج جی کوڈا فیصلہ ہونا ہے میں نے کہا جی ٹھیک ہے امدلس میں جی رہے ساری دیار اللہ لوی جو تھی مذار گئی شام کو یہ نکلا ہوں وہاں سے مجلس سے فیصل آباد آنے کے لیے اب یہ ہے سبحان اللہ کا محیبت ہے کیا میں لطفہ ہے کیا میرے سینے پر بلایا کہ علی دی ورف دا بلاد رکھا گیا ہے میں ایک بات کبھیجہ میں جو میرے ذاتی ایکسپیرینس کی ذاتی تجربے کی بات پچھلے سال میں بڑی دھیر ساری کوشش کرتا رہوں ایک مجلس پاک رکھیں گے اجازت نہیں مجھے مجھے ملی فلانے دفتر چلے جاؤ فلانے افتر کو چلے جاؤ فلانے پولیس ڈپارٹمنٹ چلے جاؤ جہاں جاں گیا ہوں آخر مجھے اجازت انہوں نے نہیں دی کرنا کیا تھا مجلس پاک رکھنی تھی مجلس کی اجازت نہیں دی اے کل میرے اندر تھے سوئی اڑی بھائی سکی پہ چھے جولائی نویٹی سونی کر کے سوئی نکلی میں کہا حکومتوں نے چتن تو بہت کیے لیکن چودہ سال سے لے کے لالے جی کہن باقی ہے وہ فیصلہ سنتے ہیں میں نے کہا کوئی تو میڈیا چینل یہ بات نصر کرے اُلٹ گئے سبھی تختیں حسین باقی ہیں شاہ باش جس کے اندر حسین باقی ہے بولو ہائی بری ہائی بری بولیں بھی بہتنے تھوڑے جاؤ ہائی بری حکومت نے جارت نہیں تھی نا دی اور حکومت لگی گئی ذیکر میرے والد ابھی کوکیٹا سونا ہوندہ نہیں پہ اُلٹ گئے سب کوئی تم بھی ٹی اچ سین علیہ بات نہ شرک کرے اُلٹ گئے سب تخت حسین باقی ہے سنی سماعت خدا جی قسم میرا دل کرتا میں مجمع نمبر دل ساتھ گئے دیکھ اللہ دھلے بہے تم توڑے میرے سماعت دی داد دی جاؤ کمال ہوا پڑا ایک گال انہیں میری زبان کی نوکتہ ہی آئی ہے اگر وہ واپس ہی لگی تو شاید وہ یہاں سے کئی سے پھاڑ کے نکلائی گی ایتھو نکلی تو داد کوئی گی ایتھو نکلی تو مطلب بندہ مادمی امیر پتر رو دعا کر دا ہوں تو وہ فیصلہ ہوا میں فیصلہ بعد اپنے مجرات کو نکلیں تو میں فیصلہ دیکھیں فیصلہ بعد آیا تو فیصلہ ہو گیا میں نے فیس بو کون کی ہے بھائی جی تیک شاہ میں دیکھیں دو ویڈیو گریپ میں دیکھیں تو ساں سارے ہی دیکھیں اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ ہو جس نے نہ دیکھے ہوں تو میرے کو لہون گٹی چنان اس پیو کی دے میں آپ کو بکھانے کے لیے تیار ہوں ہوا کیا فیصلہ ہوا تو لاہور کی کسی روڈ کے اوپر ایک جوان اور ایک صفیت داڑی والا بزرگ احتجاج کر رہے تھے جو ہاں جو جو جوان احتجاج کر رہا تھا وہ کیسے احتجاج کر رہا تھا پاڑتا سپندے ہاں اس کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اس نے پہلے جوش میں آکے اپنی کمیز پھاڑی ہے جب کمیز پھاڑ کے اس کی تسلیف ہے جب نہیں ہی تو پھر اس نے اندر کی بنیان پھاڑی ہے اور کیمرہ مین پہ تیرے کیمرہ ویڈیو بڑھان دی کیا باز ہی اس کو میز پھاڑی ہے تم ماتل شروع کیتا ہے اور کیمرہ مین کیمرہ لے کے لالا یہ دوتے چاڑھا ہے اس نے پوری ریکارڈن کیتی ہے پوری شوٹنگ ہو دی کر کے اس فیس بک تپاہ دیتی سوشل میڈیا تپاہ دیتی میں نے کہا شاید یہ جوان ہے چذبات کی راو میں بہ گیا ہوگا چذبات تھی ہوتا ہے جوان درہ کنٹرول مشکل سے ہوتا ہے ہاں حکیم ان لطفہ آیا دی بعد ایک سفید ریش بزرگ گئی سٹھ پینٹ سال ہو دی مرے ایک کالا وال نہیں دی داڑی سے دے چہرے سفید داڑی کمیز اس نے اتاری یہ بنیان اس نے پہنی اور وہ یوں چہرے پر ماتم کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے ہائے زیادتی ہائے ظلم ہائے لٹے گئے ہائے سڑکہ کھنی رہا کافی دیر اس نے ماتم کیا مو پہ میں دے کرکنی بکھا سکتا یا حسین ہی تو نہیں لالا کیتا اس نے رہی تو داڑا بے یا حسین ہی تو نہیں کیتا ہائے سڑکہ کھنی رہا تو ماتم بے کے نا بھائی علیہ یہ تھندر دے شاید کروٹ لیدے چار مصرے ہیں میں کہہ جو لوگ احتجاج میں مصروف ہیں سبھی جو لوگ احتجاج میں مصروف ہیں سبھی میرا معتبانہ سے ان سے سوال ہے لیکن شپیر کا تو دین میں ماتم حرام تھا لیکن شریف ذاتوں کا ماتم حلال ہے اچھوں کا ماتمی بولنے نجی میرا حادری سوال نہیں آگیا تو اٹھے ماتم کی رہا جو لوگ احتجاج میں مصروف ہیں سبھی میرا معتبانہ سے ان سے سوال ہے اور شپیر کا تو دین میں ماتم حرام تھا کوئی قرآن ہے چودہ سو ساتھ کو نے قصر سڈک کان کھا مارے نے رونہ حرام اجابنے دو پہی احتجاج میں جائز ہوگیا ہے اجاج میں جائز ہوگیا ہے کل میں دیکھ دا رہ گئے جی رات کو جب وہ کبلہ تشبیل آئے ہیں حضیٰ راضی اللہ رجی طریقہ دیکھو ہلے نہیں وہ دھیر سارا جلوس پھر اس جلوس کیلئے نہ کو پرمیٹ نہ کوئی اجازت نامہ نہ کوئی قولیس کی اجازت کچھ نہیں چاہیے اس کا مطلب ہے مسئلہ آپ کو جلوس ہے نہیں تکلیف آپ کو حسین کی ہے یہاں توجہ ہوئی ہے ہر بندلی سچین چی جشن ہے منٹلی بھی چیروں پہ مسکراہٹ سمائے جشن والی ہون آپ کو جلوس شروع کریے ہی لوگ جتنا مہود ہے جشن والدہ کو دیسونی سلوات پڑھو تمہیں گل شروع کریں ولایت کے مبلغ کار ولایت کے مبلغ کا سرو سامان زندہ ہے ولایت کے مبلغ کا حلاتِ آغرا پہ بندے کتنا خوبصورت کر کے بولے ہیں عقید علی گلد بھی بولو تمہیں تم سلام پہ کرتا جی ولایت کے مبلغ کا سرو سامان زندہ ہے اور خدا ہوتا رہا ہے جس کے گھر مہمان زندہ ہے گڑے بندے ہاتھ نہیں چاہ سکتے تم انہیں شرعی مجبوری دست ہوتے پھر میں ایک کو گالکے بدا ملی ولایت کے مبلغ کا ہاتھ رہی ہے ولایت کے مبلغ کا سرو سامان زندہ ہے ولایت کے مبلغ کا گڑے بزرگ بیٹھے ہو میں توڑا فتر ہوں جوان بیٹھے ہو توڑا غیر ہوں گڑے بندے بادشاہ حسین دے مات بھی میں توڑی چوتیاں دے بھی نہ کرا باہ میں کو سیدے میں میں توڑا ہی نہ کرا بھائی لی جیڑا کو گہر سیدے میں توڑا ہی نہ کرا بہت شرطے میں پھر دے لے جو بادشاہ حسین دے ولایت پھر بادشاہ حسین دے جذبہ ہوئے میں جو بات کرنا کو میری ساری مجلس بھول جانا کہ جتھے جتھے لے کے جا سکتے لے کے جاہے جی تو جڑا تم بادشاہ کو تا لے تک دشمن من کر نظر آوے ایک پتر دکال ہاتھ بن کے لڑنا جھ کرنا نہیں انہوں سنانی ضرور ہے گلتی رات پیش کرے گا تم اندرسیہ جو دیکھے شکر کھا گا کہ ولایت کے مبلک کا سر و سامان زندہ ہے ولایت کے مبلک جادو ہے یہ وہ جو سر چڑھ کے بولے ولایت کے مبلک کا سر و سامان زندہ ہے خدا ہوتا رہا ہے جس کے گھر مہمان زندہ ہے اور میں نے کہا اگر کلمہ شریعت مصطفیٰ توحید باقی ہیں تو پھر یہ بات تا ہے کہ میرا عمران ستا ہے شاہ باش جو اندرسیہ ابو طالب سے خیرات لینا چاہنا بولو حیدری آپ چلو ولایت کے مبلک کا سر و سامان زندہ ہے خدا ہوتا رہا ہے جس کے گھر مہمان زندہ ہے اگر کلمہ شریعت مصطفیٰ توحید باقی ہیں تو پھر یہ بات ہے کہ میرا عمران زندہ ہے پڑھنے میں سارے عجبت آتی ہیں نظم داری براہ مول تو جتنے آپ ہوگے کچھ پرانے پڑھتے ہیں وہ میرے آستے پرانے بڑھے آستے پرانے کہ جو پڑھنے جڑے میرے آستے بھی نظم کے ساپاس کرنے نے میں ساتھ علاہ آیا کیا کمال اگر سامات کوئی ہے جو پڑھنے سنی آتی میں کے جا وہی جو پڑھنے جو پڑھنے جو پڑھنے یکرھ رئی ہے کہ میرے آنٹ کو جو پڑھنے چیک کر رہی ہے جو پڑھنے یعاتی ہے رہے آستے لوگ ایک ساری دنیا دن میں منبر کے گلوں کے طرف چکر پڑھنے زبان بڑھنے 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 جو پڑھنے کہ جو میں گل مکا ہوں کہ تسی میری زبان بڑھ کے گل کر رہے جائے تاکہ کم اس پنک ہے آپ کے گاؤں سے باہر تک آواز جائے ہماری بات کی ہمارے حیلان بسم اللہ علیہ وسلم اجازت ہے یہ ملہ دین کے رستے کا ایسا رہنما ہے جو یہ ملہ دین کے رستے کا ایسا رہنما ہے جو یہ ملہ ہاتھ اعتمارا میز کھوٹ سٹا یہ ملہ دین کے رستے کا ایسا رہنما ہے جو نہ جانے کتری صدیوں سے جہالت کا مسافر ہے اور مجھے حیدر خدا اس دین سے محفوظ ہی رکھے جہاں سفیان مسلم ہے مگر عمران کافر ہے مجھے حیدر خدا اس دین سے محفوظ ہی رکھے جہاں سفیان مسلم ہے میں ایک جملہ کہنا چاہوں کہ داد نہیں منجھایتی صرف توجہ سانسوں کی آواز آئے میں اسے توجہ سمجھ کے جملہ آپ کی نظر کروں گا داد بے شک نہ جائے گا ہر جار کے سمجھ آئے کو ترموتے جا کے دعا کر رہے جائے میں ہر ذاکر کی جوٹیوں کا نوکر ہوں لیکن معذرت کے ساتھ جو بات ممبر پر ہوتی ہے اس کی کم اس کے بندہ کو جانچ پڑتا اللہ لیجی تھوڑی کار لائے تفہل بہتر نہیں جی میں نے ممبر سے اتنی تنی نیاز لینے والے داکرین سے سنا ہے جب اس موضوع پر اس پوائنٹ پر بات آجاتی تو آپی کہتے ہیں چل فیر اگر اینجی تینجی صحیح تو کہتا ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور ابو صفیان نے کلمہ پڑھا ہے تو چل آئی سی بات پتہ کرلیتے ہیں ابو صفیان نے کلمہ پڑھ کے دین کو کیا دیا ہے اور ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھ کے دین سے لیا کیا ہے میں غازی واجشہ کی قسم ہے اس عقیدے کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں ابو صفیان نے کلمہ پڑھ کے دین کا فائدہ کیا کیا ہمینے میں جملہ ابو سفیان نے کلمہ پڑھ کے دین کو دیا کیا ہے فائدہ کیا کیا ہے اور ابو طالب نے نقلے کفر کفر نباشت خاکم بتاہن کلمہ نہ پڑھ کے دین کا نقصان کیا کیا ہے تو انہوں نے سوچے تو صحیح کیا یہ دین کا نقصان کم ہے کہ ابو طالب کلمہ ہی نہ پڑھے کیسے تک گل پہنچی گئے کیا یہ لالہ جی دین کا نقصان کم ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہے ابو طالب نے کلمہ دین کا سب سے دین کا کخ نہیں رہتا اچھا ہونے چار میں سرے نمیں آگئے نمیں تھی گل جدو پہنچیئے تھے پھر میرے سامنے آگئے تو وہ ہون میں کرنے نہیں ٹھیک ہے میں بتاؤں دین کا کخ کیسے نہیں رہتا میں نے کہا علی کے بابا کو کافر سمجھ رہا ہے تو سن علی کے بابا کو کافر سمجھ رہا ہے تو سن نمی گال بادشاہ حسین دی قسم کرنا کوئی جرم نہیں غلط گال کرنا جرمیں ہر مجلس میں میں نے یہ بات کیا لی کہ بابا کو کافر سمجھ رہا ہے تو سن یہی عقیدہ تیرے دین کا بھی کافل ہے اور نکاح خان ہی کافر ہو جس کی شادی میں وہ چاہے کوئی ہو اس کا نکاح کافل ہے کسے تک گلدی گہرائی پہنچیئے جی میں نے کہا نا علماء کی دھرتی ہے میں یہ اللہ کے گھر ہے اور یہ مالک کے آدم اور یہ آل محمد کے نام دکھے ہو سیٹ ملوک جیستو کے قسم نہیں آئی کوئی نہیں یہ قرآن میرے سردت اللہ علیہ محمد رسول اللہ علی ان ولی اللہ ممبر پر بابضو کھڑے ہو کے میں اس بندے کی نوکری اختیار کروں گا باہمینوں نے اپنی یہ مجم پٹھے بانتا رہا ہے نا تو میں چون تچرا نہیں کروں گا جو اپنی بیٹی کی شادی میں یا اپنی بیٹی کی شادی میں نکاح خان ہندو لے کیا ہے اگر ساکت یہ دوڑا دوڑا ہے عیسائی لے کیا ہے کبوت پرست لے کیا ہے اچھا اپنی بیٹی کی دفعہ تجھے غیرت آتی اپنے بیٹے کی دفعہ تجھے غیرت آتی رسول کی دفعہ غیرت نہیں آتی نکاح خان ہی کافر ہو جس کی شادی میں وہ چاہے کوئی ہو اس کا نکاح بات ہے ایت کیتی ہے سانکھ رونا نہیں گا تو ہون اسی جاندے ہیں واپس ہی توڑا کر دے سکتے ہیں آیا ہے کنی دربائیاں میں کہ کوئی دربائیاں یہ موضوع ہے سانے جی کے لیڑا ہر وقت پڑیا نہیں جا سکتا کسی سننا ہے تے سانکھ رونا جا کے لیڑا اجازت جی گل اور کر لیڑا ہاں آلا ہو جی چھوڑا گل اور آجی سانے نائٹ ہے سانی کی نظر نہیں ہے ہاں کم آلے پس آنکھ ہسی انہ بچیاں تو نکے سنی ماماں ہم یہ زہریاں تو بادشاہ حسین روزے قسمانی پی اور یہ سارے اطرازات یہ آپ سنتے ہیں اپنے ڈیلی سوسائٹی میں کمیونٹی پر سنتے ہیں لہو میں گل اور کر لگا جی ہمارے بھائیوں کے ہاں ہمارے ہاں تو یہ رواج نہیں ہے ہمارے بھائیوں کے ہاں یہ رواج ہے کہ جب نکاح سان آتے ہیں نکاح پڑھانے کی وہ پہلے دولے کو کہتا سنا بھئی چھے کلمیں اگر اسے آتے ہوں تو وہ سنا دیتا ہے نہ آتے ہوں تو پھر وہ موجہ سب آگیا کے پڑھتے ہیں وہ دولہ ساتھ پیچھے پیچھے ریپیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے نا پھر اونا دے گئی چھوائی جان کہا لہ جی چھے کلمیں پڑھتا بغیر بھائی جن نکاح نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا اور میں کہا لہا ہولی جی کرنی ہے کہ مجھے سچی بچی بڑا یرمان لگے گا اگر کوئی بدہ بات کی گہرائی تک پہنچ گیا اور پھر نہ بولا میں اپنے مسئلہ ققیدے کی بات نہیں کر رہا ایک غالت رویرہ میں نل کر رہا لگیا جی میں نے کہا جی یہ ہر نکاح خان پر فرض ہے کہ پڑھائے دولہے کو سارے کلمیں یہ ہر نکاح خان پر فرض ہے کہ پڑھائے دولہے کو سارے کلمیں یہ بات تیرا ہر ایک مفتی زمانے بھر کو بتا رہا ہے تیرا یہ بات تیرا ہر ایک مفتی زمانے بھر کو بتا رہا ہے اور نکاح ختم الرسل پڑھائیا ہے مرتضی کے پدر میں بائز عجیب کافر ہے جو کہ تیرے نبی کو کلمہ پڑھا رہا ہے سارے 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 ابو پالوں کو نہ کر بولو با آپ کے ہاتھ ہوگی با آپ کے ہاتھ ہوگی با آپ کے ہاتھ نکاح خان کلمیں پڑھائی اگر میں ماننوں لی بھی ابو طالب نے محمد کو کلمہ پڑھایا ہوگی شرم نہیں ہوتی جی محمد نے کلمہ پڑھا رہے ہو سارے اب نہیں پڑھے صد کے جانے اچھے چلو میں پڑھا بترہ تو میں سب سے کامل مزاکروں کائنات کا تو یہ سارے مرد بہت پڑھے لے ہو تو سارے ہی ذاکری میں رہت بہتر پڑھ دن ایک سوال میں کچھتا دی اپنے علم جزا فیواست بھئی کلمہ لمبا ہے کہ نکاح لمبا یہ نہ سیر بھی نہیں ہلا ہے تھوڑی کی رائے بھی ماں مہنگا کہ کلمہ تو چھوٹا نکاح یاد کیتی دنی بیشے بجڑا سان نہ ہوندہ ہو تو کلمہ تو ہی چھوٹا ہے نہیں نکاح لمبا ہے کلمہ آپ میں سے ہر بندے کو آتا ہے بچے نے کھڑا کر پوچھو بھی کلمہ سنا ایک شیکن میں سنا دے گا نکاح میرے خیال ہے پانچ سات بندوں کو آتا ہوگا ہر بندے کو نہیں آتا بجنب نہیں آتا ہے پریشان ہو رہی بات نہیں واجب نہیں نکاح یاد ہونا ٹھیک ہے نکاح ہونا چاہید ہے بس یاد نہیں ہونا چاہید ہے صرف ہونا چاہید ہے یاد بے شک نہ ہو رہے ٹھیک ہے بندے کملے نہیں ہوگی جو لمبا تھا وہ ابو طالب کو یاد تھا جو چھوٹا تھا وہ اسے یاد نہیں ہے لو ایک گا لوگ سامنے آئی جاری ہے ہر بات حضرت عمران رسالت کی فرپور حفاظت کرتے ہیں پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں اگر تمہارے پاس تو یہ محمد کا ابو طالب سے بڑا نکہ بان نکران محافظ ہو تو مجھے بتائیے گا ضرور حضرت عمران لوگ کشارہ اللہ رجی کرنا ہے دیکھنا ہے میری طرف آپ میں جو بندہ دیکھے گا نہیں وہ کمز کم پی چھتر فیزل بات کا لالی لوگ سضایا کر دے گا حضرت عمران رسالت کی فرپور حفاظت کرتے ہیں کب قتل پیغمبر کا حیدر جس وقت شکنجہ لگنا ہے اور دست عمران کے کیا کہنے دست عمران کے کیا کہنے جس کی ایک انگلی تھامنے کو جو آپ یداللہ ہے اس کا بھی پورا پنجہ لگتا ہے کیسے تاہی پہنچیے جی جسے تاہی پہنچیے صرف وہ بولو حیدری بھئی ابو طالب کا ہاتھ کیا ہے کہ جس کی انگلی پکڑنے کے لیے اللہ کے ہاتھ کا پورا ہاتھ لگتا ہے چلو ایک گل پھر مہور کرنے میں پھر گل بڑی سخت پھر ہوئی کوئی دس کسال ہو گئے پھر آج میں کرنے کا دو شخصیات ایسی ہیں ارپالہ والوں تاندلے والوں کہ جو موررخ بددیانت موررخ ہونا چوتہ سال سے بہجن چھک رہی ایک بات شیابو طالب ایک سیدہ خفیدت القبرہ سلام اللہ علیہ اللہ مفر جالا یہ دو ہستی ہیں تاریخ کے موررخ اللہ علیہ جی بددیانت موررخ کو بڑی سخت جو جو میں اکھے جنہیں رڑکتی ہوں سمجھتے ہیں اگر ایس پٹیج بھی کس پنجابی نہیں سمجھنی تو فیرسان کی کراچی پڑھنی جائے جو میں اکھے جنہیں لالا یہ رڑکتی ہے ریج دا ایک ذرہ پیج دو ہستی ہیں موررخ میں نہیں رڑکتی ہیں چھک ہے ایک سیدہ ایک بات شاہدو طالب قرآن فیصلہ کر رہا ہے قرآن کا حتمی فیصلہ ہے جس پر کوئی اتراز نہیں ہو سکتا مشرق کافر ہے اور کافر نجس ہے اور نجس جس شاہ کو ہاتھ لگا دے وہ بھی نجس ہو جاتی ہے ایسا ہی ہے نجس ایتا میں بذرگاں کروں گل سنیجی مشرق نجس ہے ایک گل مشرق نجس ہے اور نجس جس شاہ کو ہاتھ لگا دے دلہ جی وہ بھی نجس روٹی کو ہاتھ لگا دے روٹی نجس لباس کو ہاتھ لگا دے لباس نجس پانی کو ہاتھ لگا دے پانی نجس کسی برکتن کو ہاتھ لگا دے برکتن نجس اور جو شاہ نجس ہو جاتی وہ حرام ہو جاتی میں کہہ رہا اٹھاؤ تاریخ کے ورق اور بتاؤ دین نبی کے محسن اٹھاؤ تاریخ کے ورق اور بتاؤ سخت گالے تھے بولے جو ضرور تائدہ ہاتھ جڑا کرے جائے اٹھاؤ تاریخ کے ورق اور بتاؤ دین نبی کے محسن وہ کس کی محنت کی تھی کمائی کہ جس سے اسلام چل رہا تھا وہ کس کی محنت کی تھی کمائی کہ جس سے اسلام چل رہا تھا اور صورتیں دوری ہیں وہ بس ایک آپ کو ماننی پڑے گی یا مان عمران ہر کھڑی ہر مقام پر صاحب ایمان لے ایمان تھے یا مان عمران ہر کھڑی ہر مقام پر صاحب ایمان تھے یا مان لے کہ تیرا محمد حرام روزی پہ پل رہا تھا اٹھاؤ تاریخ کے ورق اور بتاؤ دین نبی کے محسن وہ کس کی محنت کی تھی کمائی کہ جس سے اسلام چل رہا تھا یہ گھڑی ایسی نام رہا دے تو جیدو داد لفدی ہوئے نہ تھے بہت تیس ٹھوڈی خدا علی کا سمیں میں باپ بڑی بڑی اچھے کی تک جو تو داد نہ لکھ دی ہوئے نہ تھے اللہ بہت مراد تردی نہیں رہا کر منتا منتا اللہ بشاہ اللہ میرے دہم پورا ہوئے کیا سپیڈ ہے بھئی اس کی چلو اٹھاؤ تاریخ کے ورق اور بتاؤ دین نبی کے محسن وہ کس کی محنت کی تھی کمائی کہ جس سے اسلام چل رہا تھا یمان امران ہر گھڑی ہر مقام پر صاحب ایمان تھے یمان لیکن تیرا محمد حرام روزی پر رہا تھا ایک گھڑت میں تو ساں کیا کتنی لطیف اور کتنی باریک بات ہے میں تاریخ کی ذمہ داری کو بھول کر رہا ہوں شیعہ تاریخ کی نہیں مسلمان تاریخ کی مومن تاریخ کی نہیں مسلمان تاریخ کی بات کر رہا ہوں نہیں میں نے کہا شریعت نے محبت کا یہی میار رکھا ہے شریعت نے محبت کا یہی میار رکھا ہے محمد کا جو دشمن ہو وہی انسان کا اثر ہے بزرک سارے کے بیٹھے ہیں تو سارے بہتے ہیں جوان سارے پیشے بیٹھے ہیں تو سارے پریشان ہوں نے بہتے ہیں بہتے ہیں میں نے سمسکرہ تجھو مجلس میں پڑھ دوں شریعت میں شریعت نے محبت کا یہی میار رکھا ہے شریعت نے محبت کا یہی میار پوری دنیا سے سوال کر رہا ہوں بڑا پتر ہونڈی اسی یہ درام لوگ ڈاک صاحب سوال دیکھئے گا اور بجمے کو دیکھئے گا شریعت نے محبت کا یہی میار رکھا ہے محمد کا جو دشمن ہو وہی انسان کافر ہے اور محمد کا جو کھاتے تھے محمد کا جو کھاتے تھے وہ سب کے سب رضی اللہ محمد جس کا کھاتا تھا وہی عمران کافر ہے چلا جوابی بھی ابو طالب کو صدقہ کھاتے ہو ہاتھ چالے ہیدری شریعت نے محبت کا یہی میار رکھا ہے محمد کا جو دشمن ہو وہی انسان کافر ہے اور محمد کا جو کھاتے تھے وہ سب کے سب رضی اللہ سب کے سب رضی اللہ اور محمد جس کا کھاتا تھا وہی عمران ماری کہہ رہی ہے سترہ سال بادشاہ ابو طالب کے دسترخان سے بادشاہ محمد نے لنگر کیا ہے کتنی دیر سترہ سال آپ نے کہا بڑی بدلل گفتگو ہو رہی ہے لوگ ایک اور پندلیل دینے لگا دعا کریں جے میں نے کہا محمد پال دینا ہی اگر علفت کا باعث ہے ایک سیکنڈ بیک سیکنڈ کی گل کریں آرین ہمیں ایک بی بی گزری ہیں جو ہمارے دوستوں کے ہاں بڑی مطور بڑی عزت والی حلیمہ سادیہ صاحبہ میں سمجھ نہیں آرین رحمت اللہ کھان کہ میں رضی اللہ کھان بس صاحبہ عزت ہے ٹھیک ہے کسے بندے دے صرف بہتر فرقوں کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو بھی آپ اس بی بی کی اس مسطور کی اس خاتون کی عزت کیوں کرتے ہیں وہ کہیں گے ایک سب ایک تھوڑی حصہ تعلی بات ہے بھی انہوں نے ساڑا رسول پا لیا ایک تھوڑی حصہ تسمت علی بات ہے اس مسطور نے ساڑا رسول پا لیا میں ہوتے ہیں نہیں ساڑی ستوڑی کیوں بھی کوئی نہیں ساڑی انہوں نے پالا ان کی مہربانی نہیں پالا پہنچلو پردردار مسطور ہے کہ ساڑی کسی نلکی جھیڑی بات ہے کوئی لڑائی چگڑا ہے نہیں میں کہیں محمد پال دینا ہی محمد پال میں نے نہیں سنا بھی حلیمہ سادیہ کوئی بڑی بیبادردار خاتون تھی انہوں نے دین کے لیے یہ محنت کی انہوں نے کائنات کے رسول کے لیے یہ خرچہ کیا یہ سخاوت کی کچھ نے کیا کیا یہ رسول کو جھولی میں پالتی رہی ہے رسول کو پالتی رہی ہے میں کہہ جی ٹھیک ہے پالتی رہی ہے نا اور اگر ان کی عزت کی یہی دلیل ہے کہ وہ پالتی رہی ہے تو پھر اسی بات پہ آجا محمد پال دینا ہی اگر علفت کا باعث ہے تو پھر سمجھائیے اس بات میں کتنی صداقت ہے اور مجھے تو مولوی کا یہ رویہ کوئی سمجھائے حلیمہ سے محبت ہے ابو طالب سے نفرت ہے کام تو دونوں نے ایک ہی کی ہے نا پھر ہے محمد پالتی رہی ہے ٹائم میرے خیال ہے مجھے کوئی پین تیس منٹ ہو گئے پڑھتے ہوئے تو زیادہ زیادہ میں تینی ہے چار منٹ ہو میں آرہی ہاں تو دینے کے راہے گا جب بائجہ میں ملے گئے کیا سید جلدی نہیں کرنی جشن پورا پڑھنا میں گئی پورے در مطلب مسائب نہیں پڑھنا ہوتی پورا تو ساڑے زادکران دی لینگو جو چاہیے نا مسائب جڑھنا کی خدا دی کے سنے اے اس بات سے در ذکر جڑھنا خوشی کے جو لمحات ہیں ان میں مسکرہ دینے ہی جشن اور میں نے ہر دنیا کے ممبر پر کسی بھی جشن سے خطاب کرتے ہیں لائے بڑے پتر ہور دی میں پوری دنیا نے گلا کیے پہ ضروری نہیں کہ اس گھر کی کوئی خوشی ہو جس دن تو اس دن کو زادکر کو بات کرے کوئی ایک مومن کسی مومن کو مل کے کو بات کرے تو وہ مسکرائے کوئی وجہ بھی نہ ہونا چاہیے تو بندہ باہر گلی میں کلہ ٹہل رہا چھات پہ ٹہل رہا گلی کے کونے کے تھڑے پہ بیٹھا ہونا تو مسکراتے رہنا چاہیے کیونکہ اس کا زیادہ سے زیادہ نقصان تو یہی ہے نا کوئی دیکھنے والا دیکھ کے یہ کہے گا ابو طالب کی خوشی میں پاگل ہو گیا ہے یہی ہے نا دی تو ساڑی نے دعا ہے بھی اسلام تلے خلو کہتے ہیں اللہ نے گھر تبوہ نے کھلو میں جھولی جا کے دعا پہ کرتے ہیں تو سند دنیا آکھے پیلے علی کے گھر کی خوشی میں پاگل ہو گئے ہمارا علی تھی یہ سیٹیفیکیٹ پادشاہ نیسن نے فرمایا تھا کہ اس وقت تک لوگو تمہارا عشق علی کے بارے میں پورا نہیں ہوتا جب تک لوگ تمہیں عشق علی میں پاگل نہ کہنے لگے اس لیے ہماری تو بڑی خواہش ہے کہ ہمیں لوگ عشق علی میں کافر کہیں زیادہ زیادہ مجھے دو یا تین قطع تو تین ہی اچھا ہے ابو طالب نے جب بھی گھر میں کوئی گستگو کی ہے ابو طالب نے جب بھی گھر میں کوئی گستگو کی ہے grabbed ابو طالب نے جب بھی گھر میں کوئی گستگو کی ہے خدا اس کو وحی کہتا ہے یا الہام کہتا ہے جیلے جوان نہیں بولے تم بادشاہ ابو طالب ہی قسمتے سبھی دنچی نہ Helena Radi کے لی گھل سے ابو طالب نے جب بھی گھر میں کوئی گفتگو کی ہے ابو طالب نے میں اپنی ذمہ داری میں بات کر رہا ہوں کسی بندے کی علم کی باسی کڑی میں اُبال آ جائے تو باہر میں ڈاکٹر سار کو تنگ نہیں کرنا میں تھوڑا پتر ہون دیا اسو اپنے کھلوتا پڑھ کے بہت جانگا میں رل بحث کر لینا ابو طالب نے جب بھی گھر میں کوئی گفتگو کی ہے خدا اس کو کوئی کہتا ہے یا الہام کہتا ہے اور وہ جس عمران کو تُو نے مسلمان بھی نہیں مانا اس عمران کو تیرا نبی اسلام کہتا ہے بڑا پیٹا بندہ بھی جینا میرا مصر پہ جا گیا بولو اے مری سارے آنکھو سارے آنکھو ایسے چلو چلو ایک چار میں سے چلو پڑھ دے نیری بہن ایک سیکنڈ آتے پہ تُو سے سمجھوں کہ آیا ہے پاوز کیتا ہے پاوز سمجھتے ہیں آہ ایسے ہی ایسے آہ تھوڑی دیرہ سے دوجہی سیڈی لگی ایک چار میں سے تم سنائیں یہ پھر واپس ہے درہنے میرے شبیر ہی ایسا سپاہ سالار ہے لوگو لوگ ارپالے آلے جتنی بڑی بڑی ہستی ہیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں انہیں کھڑا کرو ساتھ بادشاہ ذہن تو کھڑا کرو میرے شبیر ہی ایسا سپاہ سالار ہے لوگو کہ جس کے سارے لشکر کو علوہیت کی گھوٹی ہے میرا شبیر ہی ایسا سپاہ سالار ہے لوگو کہ حق تو بادری پہ مگرہ کہ حق تو تھوڑے دمراد ہی نہیں دا میرا شفیر ہی ایسا سپاہ سالار ہے لوگوں کہ جس کے سارے لشکر کو انوہیت کی گھٹی ہے اور یہ کیا راز مشیط ہے کہ صبح و جنگ کی حیدر وہ شب بھر خود سے کہتا رہا کہ جاؤ چھوٹی ہے یہ کام حسین نہیں کی حسین کو سپاہ یقین ہے کہ سپاہ جنگ ہے حسین پھر فرما رہے جس میں جانا چلے جاتا اتاڑی جو کہ کوبندہ آرمی در ریلیٹڈ ویٹ فاہ وینر دیں گے خدا نخواستہ خطرہ ہو کہ کل حالات خراب ہو سکتے ہیں تو جو مسکین خوجی چھوٹی پہ آیا ہوتاں اس کو پیچھے سے کال آجاتی آجاتی چھوٹی گن سے ابانو بھی آجاتی آیا چھوٹی گن سے بادل نخواستہ اسے واپس جانا پڑتا ہے یہ بادل نخواستہ ہی ہوتا ہے میں بڑے بڑے پڑے لکھیں بادل نخواستہ پڑھ دیں لکھیں یہ بادل نخواستہ ناچاہنے والے دل کے ساتھ اسے واپس جانا پڑتا ہے کیوں؟ کیونکہ کل خطرہ ہے کہ دشمن ملک کے ساتھ حالات خراب ہو سکتے ہیں اور عزت غازی کی قسم میں شبیہ شور حسین کو خطرہ شک نہیں حسین کو یقین ہے کہ صبح حالات خراب ہوں گے پھر فرما رہے ہیں جس نے جانا چلے جانا تو حسین نہیں کم گا یہ تو کوئی ایک مجز رکھ سکتا ہے شبیہ شور پہ ہو تو پھر آپ کو وحی آگے بات کریں آگے ہی دونجھی سیڈی تھی مگر مکاندے پہنے ابو طالب نے جب بھی گھر میں کوئی گستگو کی ہے خدا اس کو وحی کہتا ہے یا الہم کہتا ہے اور وجس عمران کو تُو نے مسلمہ بھی نہیں مانا حسین عمران کو تیرہ نبی اسلام کہتا ہے ایک قطع میں پڑھنا ہے دیس پہلے ایک قطع اور پڑھنا ہے کہ جال کوئی نہیں کرو علوحیت کے سارے راز ہی جسمیں سنبھالے ہیں علوحیت کے پر سو جیشن پڑھا چلے اوٹ اور میں نے مان نہیں پڑھا اگر پڑھا لگا تو کوئی وجہ ہے تو میں پڑھا لگا نہیں علوحیت کے سارے راز ہی جسمیں سنبھالے ہیں ہر لندے کا میار میرے تقیدہ معرفت جو ہے نا وہ اپنا پڑھا ہوتا ہے میں اپنے اس سے خوبصورت بادشاہ اپو طالب کی فضیلت ریجن پڑھ ہی نہیں سکتا تو میں پڑھ کے اپنا میار آپ کو بتا تم سنن کے میرے اپنا میار دوسری آجے ابو ابلوحیت کے سارے راز ہی جسمیں سنبھالے ہیں زبانوں پہ اسی کی شان پڑھتے وقت تالے ہیں اور علی کے پاک بابا کی فضیلت یوں سمجھ لیجے جو دنیا پڑھتے ہیں نا وہ سارے جسمیں پڑھنے ہیں بندر ایک ساتھ مجموع آپ کا تھک گئے ہیں علی کے پاک بابا کی فضیلت یوں سمجھ لیجے جو دنیا پڑھتے ہیں نا مصارے جسمیں پڑھنے ہیں پہلے تمہ کیتی مدلل بیسنٹ ویدن دی سرکل آف مینرز ٹھیک ہے نا پہلے تمہ کیتی یہ کچھ تک تو خون میں کر لگنا ہے کہ چیلنج کی سمجھے ہر بادشاہ بتالے دے منکر دے رخصار دے تمہار سے اس کو سمجھے اور اگر اگلے سال کے اس محفظ پاک تک اس تمہار سے کی گونج نہ سنا ہی دے تفقیب ہے دا پہ بادشاہ بتالے دے پتر انجیزہ کرن دا میں نے کہا قسیم النعر والجنہ علی کا ہی لکب ہے نا بولن دے اگر دوڑی جیب گل سنے ہیں جتے ہیں پاپو کاندہ پہ آخری چال میں سرے قسیم النعر والجنہ قسیم النعر والجنہ علی کا ہی لکب ہے نا اور پھر غلط فہمی ہے کہ وہ خود کے گھر آپ کو دے گا قسیم النعر والجنہ جنت اور دوڑک تقسیم کرنے والا بادشاہ محمد نے فرمایا تھا کہ علی تو قسیم النعر والجنہ ہے تو جنت اور دوڑک تقسیم کرنے والا ہے اور میں ہار ابو تالے بادشاہ کے منکر کو سامنے رکھے دوڑیاں کھاڑی بھی ایک سیکنڈ آستے درہ وہ منکر کے دوڑ دین جہن وہ ساڑی گلی اللہ وساڑی مدر سے اللہ وساڑی مسید اللہ وساڑا فلانہ اور ساڑا فلانہ ان لے کے آؤ تو میں ہم سامنے رکھے گل پہ کرنا تو تسی میری عوال پڑھ کے کریں تو میں توڑی عوال پڑھ کے کر کے گل تو میں جارے یعنی میں کروں قسیم النعر والجنہ علی کا ہی لکب ہے نا غلق فہمی ہے کہ وہ خلد کے گھر آپ کو دے گا اور تو ساری عمر اس کے باپ کا کلمہ نہیں مانا علی جنت جو پاندے گا تو تیرے باپ کو دے گا جسے علی سے ابو طالب کا صدقہ جنہیں چاہیے بھولو علی لالی کلندر